اسلام علیکم گائز اور ویلکم کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں جو کہ بہت امیزنگ ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں فائیور کے گیگز کو پرموٹ کرنے کا ایک برینڈ نیو میتھرڈ توٹلی نیو میتھرڈ جو کہ آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا اور اب یہ میتھرڈ کو آپ یوز کر سکتے ہیں ایڈز کے ساتھ پیڈ ایڈز کے ساتھ آپ فیس بک ایڈز کے ساتھ یا گوگل ایڈز کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں گائز آپ ڈائریکلی جو ہے وہ اپنے گیگز کو پیڈ ایڈز کے ساتھ پرموٹ نہیں کر سکتے اس میں کئی دفعہ مسئلے ہو جاتے ہیں اور آپ کے گیگز جو ہیں وہ بین بھی ہو جاتی ہیں فائیور کی طرف سے کیونکہ یہ آلاو نہیں ہے تو اس لیے یہ رسکی ہے کہ آپ اپنے گیگز کے اوپر ڈائریک ایڈز چلائیں لیکن آج میں آپ کو جو میتھرڈ بتانے والا ہوں اس میں آپ ڈائریکلی ایڈز بھی چلا سکتے ہیں اپنے گیگز کے اوپر ڈائریک ٹرافک بھی لے سکتے ہیں گوگل ایڈز یا فیس بک ایڈز کے سرو اور ایک فری میتھرڈ میں آپ کو بتانے والا ہوں جس سے آپ ٹوٹلی فری آف کاؤسٹ جو ہے وہ اپنے گیگز کی ایڈورٹیزمنٹ کر سکتے ہیں جو ویب سائٹ ہم یوز کریں گے وہ ہوگی کورا آپ نے کورا پہ بھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ فائیور کا لنک اپنے آنسرز کے اندر شیئر کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے آنسرز ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں لیکن آج جو میں میتھرڈ آپ کو بتانے والا ہوں اس سے نہ تو آپ کے آنسرز ڈیلیٹ ہوں گے آپ کو ٹرافک بھی ملے گا اور ایک اور سیکرٹ میتھرڈ آپ سے شیئر کروں گا کہ جس سے کورا کے اوپر آپ کو اچھے خاصے ویوز ملیں گے تو کورا جو لوگ نہیں جانتے کہ کورا پہ پر پروموشن کیسے کرتے ہیں کورا ایکچولی ہے کیا تو اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی بھی ہے میری پائیور کی پلیلیسٹ میں ہوگی جس میں میں نے بتایا کہ کورا کے تھوہ آپ کیسے اپنے گکس کی مارکٹنگ کر سکتے ہیں لیکن آج کا جو میتھرڈ ہے وہ ٹوٹلی نیو ہوگا تو چلی آئیے گائز اب انٹرودکشن بہت لبا ہو گیا اب ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ مجھے فالو کرنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر کوئی بھی سٹیپ آپ مس کریں گے تو آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی تو اس لیے ویڈیو کو انٹر گھوڑ سے دیکھئے گا تو چلی آئیے چلتے ہیں میری سکرین کی طرف تو سٹیپ نمبر ون ہے کہ جو آج ہم جس طریقے سے کرنے والے ہیں مارکٹنگ اپنے گکس کی وہ ہوگی ایک ویب سائٹ کے تھوہ اور وہ ویب سائٹ جو ہوگی وہ ٹوٹلی فری آف کاؤسٹ ہوگی اس کے لیے نہ تو آپ کو ہوسٹنگ لینے کی ضرورت ہے نہ ہی آپ کو ورڈ پریس انسٹال لگنے کی ضرورت ہے کچھ بھی آپ کو ایسی ٹیکنیکل چیزوں کے اندر آپ کو نہیں گھسنا پڑے گا کہ جو چیزیں آپ کو سمجھ نہ آئیں یہ ایسے سٹیپ ہوں گے ایسی فری میں ہم ویب سائٹ بنائیں گے جو کہ بہت ایزیلی آپ بنا سکتے ہیں drag and drop کر کے آپ بنا سکتے ہیں اور اس سے آپ کو جو ہے وہ ٹرافک لینے ہے تو چلی آئیے گائز اب ہم شروع کرتے ہیں تو جہاں سے ہم فری ویب سائٹ بنائیں گے اس جگہ کا نام ہے گوگل سائٹ آپ گوگل سائٹ اگر گوگل پر جا کر سرچ کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو یہ لنک نظر آرہا ہے گوگل سائٹ کا ٹھیک ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اور یہ آپ کو گوگل سائٹ پہ لے کر آجے گا اور اس کو آپ ایزیلی اپنی کسی بھی ای میل آئی ڈی سے سائن اپ کر سکتے ہیں جب آپ اس کو سائن اپ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایسی سکرین آتی ہے جس میں ہی آپ کو دیکھیں یہاں پر کافی سارے ٹیمپلٹس ہیں اگر آپ اس پہ کلک کریں تو یہاں پر آپ کو کافی سارے ٹیمپلٹس نظر آ جاتے ہیں کہ جہاں سے آپ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب غور سے آپ فالو کیجئے گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے تو میں اپنے جو میں نے اولیڈی سائن این کیا وہاں ہے ٹھیک ہے میں اس جگہ پر آ جاتا ہوں اور یہاں پر جیسے آپ دیکھیں کہ آپ ایک بلینگ کینوز بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور ایک ٹیمپلٹ جو بنے ہوئے ہیں اس کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو فار ایکزیمپل میں یہ ٹیمپلٹ آپ لوگوں کے لیے سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی اس ٹیمپلٹ پر کلک کرنا ہے اور یہ سارا ٹیمپلٹ ایز ایز آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے صرف اس کو ایڈٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اپنی سروس سے ریلیٹڈ کوئی بھی نام آپ سوچ لیں ٹھیک ہے اور وہ یہاں پر آپ ایڈ کر دیں ٹھیک ہے اور اس ویب سائٹ کا نیم آپ رکھ لیں یہاں پر جو ٹیکس وغیرہ ہے اس کو آپ چینج کر لیں ٹھیک ہے یہ سب کیسے کریں گے یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں یہاں پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کو سارے اپشنز ملنا ہیں جس کے تھو آپ اس ویب سائٹ کو ایزیلی بنا سکتے ہیں اس میں نہ تو آپ کو ہوسٹنگ کی ضرورت پڑے گی یہ گوگل اپنی ہی ہوسٹنگ یوز کرے گا ٹھیک ہے تو آپ کو ہوسٹنگ ورڈ پریس کچھ بھی انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ اب یہاں پر جیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کے پاس see options آ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ text box insert کر سکتے ہیں آپ نے صرف یہاں پر click کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ text box insert ہوگا ہے اور یہاں پر آپ kuch بھی add on کر سکتے ہیں اگر آپ کو image add کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں image پر click کریں گے تو یہاں سے آپ دیکھیں یہاں پر آپ کوئی بھی image upload کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر already template کے اندر جتنے options ہیں اس کو آپ easily control کر سکتے ہیں for example میں اپنی services کا نام your services رکھتا ہوں تو میں نے یہاں پر نام رکھ لیا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر image ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ image کو بھی change کر سکتے ہیں جیسے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ design کیا رکھنا ہے banner title only ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کے پاس بہت سارے options ہیں جن options کو آپ choose کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ یہ image change کرنا چاہیں تو change image پر click کر کے یہاں سے آپ upload کر دیں اور upload آپ کوئی بھی image آپ کے system میں ہے وہ یہاں پر آپ upload کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر different pages آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان pages کو بھی آپ add کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں pages کے section میں جائیں تو یہاں پر each page کو آپ select کریں گے اور یہاں سے آپ اس کے اندر جو بھی changes ہیں وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اچھا اس کے بعد آپ یہاں پر layout دیکھ سکتے ہیں یہ پورے templates بنے بنائے ہیں ان templates کو آپ اس کے اندر insert کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ جتنے images ہیں ان سب images کو change کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنی مرضی کا text وغیرہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر بھی آپ اپنی مرضی کی جو چیزیں چاہیں text وغیرہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر آپ table of content ڈال سکتے ہیں image careousel ڈال سکتے ہیں کہ یہ images تین چار images آپ اس کے اندر ڈالیں گے وہ move ہوں گی buttons ڈال سکتے ہیں اب actually آپ نے کرنا کیا یہ تو میں نے آپ کو یہاں پر آپ کو ویڈیو بھی ڈال سکتے ہیں placeholder calendar کافی سارے option ہیں جو کہ سارے free to use ہیں ٹھیک ہے آپ یہ سب کو use کرتے ہوئے ایک اچھی سی one page website بنا سکتے ہیں تو actually اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک اچھی سی one page website بنانی ہے جو کہ آپ کی service سے related ہوگی آپ fiverr پر جو بھی service sell کر رہے ہیں چاہے آپ video editing کر رہے ہیں چاہے آپ graphic designing کر رہے ہیں اس سے related ایک اچھی سی simple سی website بنا لیجی one page کی website ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے pages بنائیں اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے بنا سکتے ہیں لیکن ہمیں صرف one page website چاہیے جو کہ enough ہوگی ہمارے purpose کے لیے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جب آپ change کر لیں website کی formatting کر لیں اچھا سا design create کر لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں جو buttons لگے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے اگر button جیسے یہ لگا ہوئے already تو اس کو آپ change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے get a quote پہ میں جب click کرتا ہوں میں get a quote یہاں پہ write کر دیتا ہوں اور یہاں پر actually آپ نے جو ہے وہ اپنے fiverr کے gig کا link دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ اپنے fiverr کا gig کا link دیں گے اور اس کو آپ نے یہاں سے update کر دینا ہے تو ہوگا کیا کہ جب آپ کی یہ website ہوگی اور اس پہ ساری آپ کی information ہوگی gig سے related آپ کی services سے related آپ کیا charge کر رہے ہیں آپ اپنے چاہیں تو portfolio بھی یہاں پر share کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب کرنے کے بعد آپ نے دو چار button دو سے تین button آپ نے اپنی اس website پہ ڈال دینے ہیں جس کا link جو ہے وہ directly جائے گا آپ کے fiverr gig کے اوپر ٹھیک ہے تو اب آپ کا یہ ایک اچھی سی website تیار ہوگئی جو آپ کسی کو بھی share بھی کر سکتے ہیں directly اور یہاں سے traffic جو ہے وہ directly آپ کے gig کے اوپر آئے گی ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ step 2 آپ نے کیا کرنا ہے پہلے اس سے پہلے میں آپ کو اپنی ایک website دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ایک website ہے یہ ready ہے اور یہ سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے کہ یہ website جو ہے یہ آپ کی پوری طرح optimize ہوگی ہر device کے لیے یہ optimize ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ایک website بنائی ہے جو کہ مجھے ایک دو گھنٹے میں میں نے یہ تھوڑا بہت کیا ابھی بھی مجھے اس میں تھوڑا بہت کام کرنا تھوڑی بہت adjustment کرنی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ website میری ready ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس website کا link اٹھا لینا ہے ٹھیک ہے اس website کو جب آپ publish کریں گے تو اس کا ایک url مل جائے گا اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کا url جو ہے وہ basically ایسے ملتا ہے کہ یہاں پر sites.google اور آگے آپ کی website کا نام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ چاہیں تو اس نام کو بھی use کر سکتے ہیں لیکن زیادہ professional کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھا سا domain لے لیں for example جیسے میں urservices اگر نام use کر رہا ہوں ایسے ہی آپ کوئی بھی نام use کر رہے ہوں گے تو یہاں سیٹنگز میں جائیں گے اور سیٹنگز میں آنے کے بعد یہاں پر custom domain پر کلک کریں گے اور یہاں start setup پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ اپنا domain بھی لے سکتے ہیں for example میں urservices dot com تو تو وہ ایک اچھا میرا domain ہو جائے گا مجھے میرے clients کو sites dot google dot com نہیں دیکھے گا ان کو urservices دیکھے گا اور جب وہ ویب سائٹ کھولیں گے تو ان کو ایک proper professional website دیکھے گی ٹھیک ہے یہ totally highly responsive ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں کسی device میں use کروں تو یہ automatically responsive ہو جائے گی آپ کوئی اور tools ورڈ پریس کی طرح ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کی ویب سائٹ پورے طریقے سے تیار ہو جائے اب آپ کے پاس دو میتھڈ ہیں یہ ہنڈرڈ پرشن سیف ہے ایسی ہر جگہ پہ اس ویب سائٹ پورا کی بات کریں گے آج کی ویڈیو میں اور ایڈز کی بات کریں گے اب آپ چاہیں تو آپ ایک اچھا سا گوگل ایڈ بنا کر اور ایک فیس بک ایڈ یا تو فیس بک ایڈ بنا کر آپ اس پہ اپنی سائٹ کا لنک دے سکتے ہیں اور جب آپ کسٹومر اس گگز کے اوپر جو کہ اکثر لوگ نوٹس نہیں کرتے جب آپ ایڈ رن کرتے ہیں اور آپ کے پاس ایڈ ریلیون ٹرائفک آتی اور جب convert نہیں ہوتی وہ آپ سے چیز پر چیز نہیں کرتی تو فائیور کو یہ سگنل جاتا ہے کہ آپ کے پاس لوگ تو آرہے ہیں لیکن تو فائیور یہ سمجھتا ہے کہ آپ کی گگز اتنی اچھی نہیں ہیں تو وہ آپ کی گگ کو ڈاؤن کرتا ہے اس سے ایک فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی گگز دیکھ چکے ہوں گے اور جو انٹرسٹڈ ہوں گے صرف وہ ہی آپ گگز کے اوپر آئیں گے اور convert ہوں گے وہ آپ سے بات کریں گے اور پھر آپ ان کو convert کر سکتے ہیں تو یہ highly beneficial method ہے اور یہ میرا personal favorite method ہے اور یہ میں آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو فری میں کیسے پروموٹ کرنا ہے کورا کے تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کورا پہ اور یہاں آپ کورا کی جب ویب سائٹ کو آن کریں گے اور یہاں پر آپ کوئی بھی category آپ اگر select کرتے ہیں کوئی بھی niche related تو سب سے پہلے آپ نے سیلیک کرنی ہوگی اس کے بارے میں questions سرچ کرنے ہوگے تو اگر میں جیسے سرچ کروں یہاں پر ویڈیو ایڈیٹنگ کے بارے میں کافی سارے questions آ جائیں گے اور اگر ان questions میں جا کے آپ answer کرتے ہیں تو ابھی ہم یہاں دیکھ already بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس پہ آپ کو problem ہوگی اپنے answers کو reach دینے میں views دینے میں تو اس کا solution کیا آپ نے کورا کے دو accounts بنانے ہیں اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک account سے خود اس پہ question create کرنا ہے تو یہ ایک account ہے اس پہ میں جاتا ہوں add a question کرتا ہوں اور اس پہ مجھے question create کرنا ہے how best video editing tips یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی niche آپ کے گ سے related ہوگا اور یہاں پر اس کو add questions کر دینا ہے تو یہ question create ہو جائے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی id سے sign out کر دینا ہے اور اپنی دوسری quora کی id آپ نے بنائی ہے اس سے sign in کرنا ہے اور وہاں پر آکے آپ نے question آنسر دینا ہے اور اس answer کے اندر آپ نے اپنے gig کا اپنی site لنک دینا ہے تو اس سے کیا ہوگا آنسر جو ہے وہ automatically number one پر آجائے گا اور ساری traffic آپ کے answer پر ملے گی اور وہ سارے traffic جو ہے وہ direct آپ site پر جائے گی تو اس طرح سے آپ اپنی website کے اوپر tons of traffic اور quality traffic generate کر سکتے ہیں یہ 110% quality traffic ہے very high quality traffic ہے very niche specific traffic ہے جو صرف آپ کی niche میں interested ہے صرف آپ کی services میں interested ہے یہ صرف وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے کہ جو آپ سے irrelevant questions کریں گے irrelevant بات کریں گے بہت سارے traffic جو جب آپ ads use کرتے ہیں جب آپ اس طرح کے channels use کرتے ہیں لیکن اس سے اس method سے آپ کے پاس 110% high quality traffic آئے گا اور یہ method آپ نے صرف one اور two time کرنا ہے آپ نے questions create کرنے ہیں اور answers دینے ہیں اور جتنے زیادہ آپ answers دیں گے اگر ایک دن میں ایک answer بھی دے دیتے ہیں ایک question بناتے ہیں تو آپ سوچیں کہ آپ کتنا traffic generate کر سکتے ہیں اور اس traffic سے آپ کتنے orders لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک method ہو گیا اور اس کے بعد دوسرا method ہے کہ آپ اس website use کر سکتے ہیں google ads facebook ads میں اور اس کے اوپر بھی کوئی problem نہیں آئے گی گی یہ یہ تھا آج کا method اور آپ نے بتانا ہے یہ method آپ کو کیسا لگا یہ personal favorite method ہے یہ سمجھ لیں میں آپ کو golden nugget دیا golden tip دی ہے ٹھیک ہے یہ method میں خود use کرتا ہوں اور یہ میں نے کا کہ آپ لوگ کو free میں کچھ value دینی چاہیے تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو اور اگر آپ کو کوئی question ہے تو مجھ سے comment section میں ضرور پوچھے گا fiverr کے اسی طرح کے اور methods میں نے اپنے fiverr course کے اندر بتائے ہیں میں آپ کہہ رہا اگر آپ لوگ واقعی earning کرنا چاہتے ہیں fiverr کے اوپر freelancing کے بارے میں واقعی آپ serious ہیں تو آپ course کو بھی check out کرے گا اور اگر آپ صرف time pass کر رہے ہیں اور side income glidious freelancing use کر رہے ہیں پھر آپ کرتے رہیں لیکن اگر آپ seriously full time carrier بنانا چاہتے ہیں freelancing کو میرا course کو check out کر گا اس سے آپ اپنی earning وہ double need triple کر سکتے ہیں ملتا آپ سے next video میں till